بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم آج ہم عظیم الشان جریل القدر صحابی حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب مسجد بلال کے اندرونی مناظر دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ باہر سے تو آتے جاتے کئی مرتبہ مسجد بلال کو دیکھا ہے مگر مدینہ منورہ میں واقعی اس مسجد کے اندرونی مناظر راستہ یہ سب جو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوا یہ دیکھی یہ بیرونی منظر ہے پرشکوہ مسجد عظیم الشان مسجد مسجد بلال جو کہ حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ جنہیں اسلام کا پہلا معزن ہونے کا شرف حاصل ہے پانچ سو اسی اسوی میں پانچ سو اسی اسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے تھے اور مکہ شریف میں امیہ بن خلف کے غلام تھے جو آپ کے قبول اسلام کے بعد ان پر بے تہاشا ظلم ڈھاتا تھا آپ رضی اللہ عنہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور آپ کے اسلام کے بعد امیہ بن خلف نے ابو جہل کی کہنے پر آپ کو مکہ کی گلیوں میں گسیٹا اور پھر گرم ریت پر لٹا کر کوڑے مارے آپ حضرت اللہ عنہ پھر بھی اہد اہد کہتے رہے تو امیہ نے ان کے جسم پر گرم چٹان کا ٹکڑا رکھ دیا مگر آپ کے پائے استقامت میں کوئی لگزش نہیں آئی موسیقا یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کا جو زمینی فلور ہے اس کی اوپر بازار ہے جس سے سوک بلال بھی کہتے ہیں سوک مسجد بلال اور یہ جو مسجد ہے یہ پارکنگ ہے اس کے ساتھ اور اس کے بالکل ساتھ مسجد نبی شریف کے باہر جو ہے پہلی جو رنگ روڈ آتی ہے وہ رنگ روڈ ہے جس کے بعد تین یا چار ہوتل یا فندق آتے ہیں اس کے بعد مسجد نبی شریف کا کہ بیرونی سہن کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے اور گمد خضرہ بالکل سامنے نظر آتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کے بہت سے مظالم سہے مگر آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور جب آپ رضی اللہ عنہ کے مظالم کی خبر مدینہ منورہ میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا جو انہیں امیہ بن خلف سے مطلبہ رکم دے کر آزاد کراکے لائے سن دو ہجری میں جب نماز فرض ہوئی یہ دیکھئے آپ یہ اندرونی منظر ہے مسجد کا ماشاءاللہ کیا وسیع و عریض منظر ہے کالین بیچے ہوئے ہیں اور یہ کلوکس لگے ہوئے ہیں یہ چھت بھی دیکھئے مسجد چونکہ اس وقت نماز کے بعد وقفہ تھا اور بند تھی تو اس لئے ہم نے باہر سے میں نے بنائی ہے اس کی ویڈیو مگر سارا منظر جو اب یہاں ہو گیا ہے یہ دیکھئے اندرونی منظر مسجد بلال بن رباہ کا جو کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے بلکل قریب واقع ہے تو سن دو حجری میں جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کو نماز کیلئے بلانے کیلئے سوچا گیا کہ کیا گھنٹی یا ہارن وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن زید رضیانوں کو خواب میں ایک بزرک آئے اور انہوں نے انہیں آزان کی الفاظ سکھائے جب انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات حضرت بلال رضیانوں کو سکھا دیے جائیں اور ان دنوں میں حضرت عمر فاروق رضیانوں کو بھی اسی طرح کا خواب آیا اور یہی کلمات انہیں بھی بتائے گئے چنانچہ پہلی آزان دینے کا شرف جائے وہ حضرت بلال بن رباہ رضیانوں کو حاصل ہوا اور پھر بعد میں فتح مکہ کے وقت بھی حضرت بلال رضیانوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے آزان دی تھی آپ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مارک میں بیت المال کے منتظم بھی رہے اور آپ بیواؤں اور ضرورت مندوں کی امتاعت میں امتاعت تقسیم کیا کرتے تھے پھر بعد میں حضرت بوکر صدی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ شام کی فوجی مہمہ میں شریک ہو گئے اور وہیں چھے سو چاریس عیسوی میں ان کا انتقال ہوا آپ کا مزار اقدس دمشق کے باب السغیر قبرستان میں ہے تام اردن میں بھی ان کے مزار کا دعویٰ کیا جاتا ہے موسیقی دatives دلائعہ موسیقی 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 جہاں پہ امومن لوگ شابین لگا کر خانچے لگا کر اپنی چیزیں پیشتے ہیں اور سستے دامن چیزیں ہوتی ہیں بازار کی نسبت خاصی سستے مل جاتی ہیں پھر بھی بارگیننگ تو انسان کرتا ہی ہے یہ دیکھئے لوگ جو ہیں ظاہرین طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں کھلونے اور اپنے عائزہ کیلئے تحائف اور یہیں پہ ایک سعودی کعوہ بھی فروخت کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے سعودی کعوہ کا سٹینڈ تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا